سیاسی جماعتیں کچھ دو کچھ لوگ کی پالسی پر چل رہی ہیں نون لیگ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اہم منصب حاصل کرنے کی مشاورت میں لگی ہے تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ آزاد امیدوار پارلیمان میں شناک دھونڈنے کے ساتھ ساتھ کامیاب ساتھیوں کے لیے بھی فکر مند دکھائی دے رہے ہیں اقتدار کی رسا کشی، نمبرز گیم کی دور، سبقت کے لیے تمام سیاسی آپشن پر غور اکمت بنانے کے لیے سب تیار الیکشن میں جہاں انتخابی عزرداریوں کی سماتیں جاری ہیں تو وہیں سیاسی جماعتیں بھی اقتدار کی رسا کشی کے لیے تگدو جاری رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، استقام پاکستان پارٹی اور کاف لیگ ایک پیج پر ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سازی میں نون لیگ کی امایت کرتے ہوئے حکومت میں نہ بیٹنے کا اعلان کیا دوسری جانے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مشاورت کے لیے دونوں جماعتوں پر مشتمل رابطہ کمیٹیاں سرگرم ہیں تحریک انصاف کے عمایت یافتہ ازاد امیدوار بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں اسرد کیسر کی سربائی میں کمیٹی مترک ہے تحریک انصاف کے عمایت یافتہ امیدواروں کے ساتھ مجلس ویدت المسلمین، جماعت اسلامی اور سنی تحریک کونسل بھی شامل ہیں مطاعت اندازے کے مطابق نون لیگ اتاد اب تک قومی اسمبلی میں ایک سو ساٹھ کے قریب نمبر حاصل کر چکا ہے دوسری جانے پیپلز پارٹی اور سنی تحریک انصاف کی عمایت یافتہ امیدوار شانویں نشستوں پر موجود ہیں